آج میرے لیے فخر کی بات ہے کہ مجھے پروفیسر طاہر القادری صاحب کی جو سالگیرہ کا دن ہے اس پر جو اتنی پاکیزہ اور اتنی خوبصورت محفل سجائی گئی ہے اس میں مجھے بھولایا گیا اور مجھے یہ موقع اطا کیا گیا کہ میں نہ صرف ان کی جو خدمات ہیں اس پر اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں بلکہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ مسلم ممہ کو اور ساری دنیا میں موجود ہے وہ امن کا مسئلہ ہے میں اس پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں اپنے ٹاپک پہ میں نہ صرف ان کو مبارک بات میں ڈاکٹر صاحب کو مبارک بات پیش کرتی ہوں اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں آپ سب کے ساتھ مل کے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے سہت دے تاکہ وہ ہماری اس قوم کی اس مسلم ممہ کی اور ساری دنیا کی اسی طرح سے اپنے خیالات اپنے منفرد خیالات جو وہ رکھتے ہیں جس طرح سے وہ اپنے منفرد انداز میں اپنے خیالات کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ اسی طرح سے اس کام کو اس سلسلے کو جاری رکھ سکے تاکہ اسلام کا اصل چہرہ اور اصل نام دنیا تک اور مسلم ممہ تک پہنچ سکے جہاں تک تعلق ہے ان کی کاوشوں کا ملک کے اندر ملک کے باہر وہ کسی تارف کے موتاج نہیں ان کے لیے جتنے انفاظ کہے جائیں گے میں سمجھتی ہوں کہ وہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوں گے یقیناً آپ کی جو خدمات ہیں اسی وجہ سے آپ کو ایک عالمی سفیر کا درجہ دیا گیا اور ایک انفرادی حیثیت جس کا ذکر ان کے لخت جگر ان کے سابزادے سابزادہ حسین میہ الدین قادری صاحب نے اپنی گفتگو میں کیا لیکن ایک چیز میں ضرور بتاتی چلوں کہ آج جب وہ بول رہے تھے اور جس طرح سے ان کا جوش خطابت تھا مجھے دیکھ کر ان میں تائر القادری صاحب کی ایک چھلک ضرور نظر آئے ایک منفرد انداز ہے ایک منفرد سوچ ہے پروفائیسر تائر القادری کی اسی لیے تمام مفکرین اسلام میں ان کو ایک منفرد حیثیت حاصل ہو گئی کیونکہ ان کا ایک منفرد عمل تھا ان کی ایک منفرد سوچ ہے جو وہ اپنا انداز کے ذریعے لوگوں تک پنچھاتے ہیں محترمہ بینظیر بھٹو عالمی پائے کی سیاستدان جن کا بھی ذکر کیا گیا کہ پروفیسر تائر القادری صاحب کے ساتھ جب وہ ملتی تھی تو بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ ملتی تھی میں اس چیز کی گواہ ہو ان کو انہیں میمبرشپ بھی لی اور وہ میمبرشپ تاہیات میمبرشپ انہوں نے لی اس لیے کہ ان کا اسلام کے ساتھ دین کے ساتھ جو کہ اصل دین کا جو راستہ ہے میں کہتا ہوں جو موڈریشن کا ہے درمیانہ میانہ روی کا جو راستہ ہے وہ جو پروفیسر صاحب نے جو درست دیا ہے جو لوگوں تک وہ اپنی آواز پہنچا رہے ہیں اس سے وہ بہت متاثر تھی جہاں تک تعلق ہے امن کا اسلام تو درست کس چیز کا دیتا ہے امن کا بھائی چارے کا دوستی کا اتحاد کا یگانگت کا پیار محبت کا اور یہ درست ہمیں صدیوں سے ملتا آ رہا ہے اور آج تک بھی ہمارے پاس یہی درست منحاج القرآن کی صورت میں موجود ہے اور میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جن کو بہت میں شرف حاصل ہوا کہ منحاج القرآن کی جو یہاں پر لاہور میں جو ان کی میں کہتی ہوں کہ اتنے سینکروں ایک تو سکول ہیں کالجز ہیں اور اس کے بعد جو لاہور میں پورا ان کا سیٹ اپ ہے وہ بھی مجھے وزٹ کرنے کا اتفاق ہوا بلکہ یونیورسٹی بھی ہے جہاں تک میرے علم میں ہے اور ابھی مجھے سابزادہ مہدین صاحب نے بتایا کہ ان کی اپنی جو کتابیں ہیں جو انہوں نے خود لکھی ہیں جس میں انہوں نے ایکانومی کی بات کی ہے اور انرجی کیوں پر انہوں نے بات کی ہے جسے میں واقعی بہت متاثر ہوں انہوں نے مجھے بھی بتایا اور میں نے ان سے گزارش کی ہے کہ اس کی کاپیز مجھے دیں تاکہ ہم بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں امن کو کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے لوگوں کے مسائل کا حل کیسے کیا جا سکتا ہے ایک امن قائم کرنے کے لیے بہتری پیدا کرنے کے لیے ایک خوبصورت معاشرہ جنم دینے کے لیے جس میں خوشحالی ہو جس میں امن ہو پیار محبت ہو اتحاد ہو اس کے لیے پروفیسر طیرل قادری نے جیسے قدم اٹھایا ڈاکٹر صاحب نے اور ان کے لگتے جگر نے اور ان کی پوری ٹیم جو یہاں پر بیٹھی ہے اور جو پورے اس کو چلا رہے ہیں اگر ہم سب ایک ہاتھ ہو کے بیک وقت ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اتحاد کے ذریعے اگر اسی درس پر عمل کریں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ نے پچاس فیصد تو یہ مسئلہ حل کر لیا اپنے ملک میں امن پیدا کر لیا